بھارت نے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا راوی میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے لگی شاہدارہ میں نچلے درجے کا سلاب کا خدشہ ہے انتظامین بچاؤں کے تمام انتظامات کر لیے راوی کنار عباد جھگی مکینوں نے سمان بھیج دیا خیمیں خالی نہیں کیے بی سی امر شیر چٹھا کا دریائے راوی کا دورہ افسران کی انتظامات پر بریفنگ کہتے ہیں شہریوں کی جان و مار کا تحفظ یقینی بنائیں گے دریائے راوی میں جسر کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ روز اس مقام پر پانی کی سطح 8347 کیوسک تھی جو آج بڑھ کر 31488 کیوسک ریکارڈ کی گئی جسر کے مقام پر نارمل کپیسٹی 50,000 کیوسک کی ہے دریائے راوی کے شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح 9624 کیوسک ہے شادرہ کے مقام پر نارمل کپیسٹی 40,000 کیوسک تک کی ہے ہیڈ بلوگی میں پانی کی سطح 5765 ہے ہیڈ بلوگی کے مقام پر بھی نارمل کپیسٹی کی سطح 40,000 کیوسک تک ہے بھارت سے پانی چھوڑے جانے کی اطلاع پر زل انظامیہ کی دھوڑیں لگ گئی ڈی سی لہور عمر شہر چٹھا نے دریائے راوی کا دھوڑا کیا نو فلڈ ریلیف کیمپس کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمیشنر سٹی نے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی اس موقع پر ڈی سی لہور نے کہا کہ پانی کا بھاؤ ابھی تک معمول کے مطابق ہے زل انظامیہ راوی کے کنارے آباد شہریوں کے جان و مال کی مکمل حفاظت جکینی بنائے گی سلاب کے خطرے کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل ہیں تصیل شالیمار سٹی اور رائیونڈ کے جو دریا کے علاقے میں عبادیاں اور دہات ہیں اس میں ارلی وارننگ سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا ہے اس علاقے کے جو نمبردار ہیں جو امام مسجد ہیں جو لاؤڈ سپیکرز ہیں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ذریعے ہم اعلانات کرا رہے ہیں اور نشیبی عبادیوں میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پانی کے آنے کا اندیشہ ہے تو جن کی کھیتی گھر یا عبادی دریا کی حدود میں اور فلڈ پلین کے اندر ہے وہ ایویکویشن اپنی پلین کر لیں راوی کنارے سینکڑوں جگیاں قائم ہیں جگیوں کے مکینوں نے سمان تو دوسری جگہ پر منتقل کر لیا تاہم جگیاں تحال محفوظ مقام پر منتقل نہ کی جا سکیں بچے سارے کٹ کے سمان کٹ کے تھک گیا ہیں تھوڑا جو بیسائی کٹ کے سمان سارا دسرائی لا لگا گیا زلین زامیہ کا دعویٰ ہے کہ سلاب کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جا چکا ہے تاہم راوی کنارے بڑھتی ہوئی اور بادکاری کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر درمیانے درجے کا سلاب بھی آتا ہے تو بڑے مالی اور جانے نقصان کا باعث بن سکتا ہے کیمرمن رانا یاز کے ساتھ راودل شاہد حسین سیٹی فورٹی دریائے راوی کی تازہ ترین کیا سورتحال ہے جانے کے رخ کریں گے نمائند سیٹی فورٹی ٹو عبداللہ معروف کا جو کہ اس وقت دریائے کنارے موجود ہیں جی عبداللہ معروف بتائیے گا کیا سورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت جی اس وقت میں دریائے راوی کے کنارے موجود ہوں شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں جو ہے مسلسل اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے پانی کی سطح جو ہے تیس ہزار کیوسٹی سے بڑھ کر پینتیس ہزار کیوسٹی تک پہنچ چکی ہے لاہوں کی جو کشتیاں ہیں جو انہوں نے کشتیاں باندی تھی وہاں تک جو پانی پہنچ چکا ہے جانب سے جو کشتیاں ہیں وہ ڈوب گئے ہیں ان کی جانب سے کشتیاں نکالنے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی سیٹی یہاں پہ پہنچے تھے انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ مکمل جو انتظامات کر لیے گئے ہیں ریسکیو کیمپ لگایا گیا ہے ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار تائینات کیے گئے ہیں اہلکار تائینات کیے گئے ہیں لیکن اس وقت یہاں پہ اگر تازہ صورتحال کی بات کی جائے تو نہ تو کوئی کیمپ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی اہلکار ایک سو پچاس کے قریب اہلکار تائینات کیے گئے تھے جیسے ہی ایسی ساب یہاں سے نکلے ہیں وہی جو کیمپ ہے اتار لیا گیا اس کے بعد جو اہلکار ہیں وہ بھی واپس جانا شروع ہو گئے ایک اور دعویٰ کیا گیا کہتا ہے کہ راوی کنارے جتنے لوگ آباد ہیں جگیاں آباد ہیں ان کو بھی سائٹ پر کر لیا گیا ہے لیکن اس وقت تمام لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں جگیاں قائم ہیں لوگ جو اپنا کام کر رہے ہیں کسیم کسیم کا جو انتظامات ہیں وہ نہیں کیے گئے اگر درائے راوی میں نیچلے یا درجے کا سلاب آتا ہے تو یہ درائے راوی کنارے جو لوگ آباد ہیں ان کو حطرہ ہو سکتا ہے اس کو بچانے کے لئے کسی بھی جو ممکنہ صورتحال ہے اس کو کرنے کے لئے انتظامات نہیں کیے گئے جی عبداللہ معروف بہت شکریہ آپ کا موجود حکومت کا پیٹرول دھماکہ وہاں پیٹرولی مسنواتی قیمتوں میں کمی کی آس لگائے بیٹھی رہی مگر حکومت نے پیٹرولی مسنواتی قیمتیں بڑھا کر امیدوں پر پانی پھیر دیا پیٹرول 6 روپے 72 پیسے اضافر کے ساتھ ہی 233 روپے 91 پیسے تک جا پہنچا عوام کی مہنگائی کی دوہائی ہفتے میں آپ اپنے جیب سے لگا رہا کر جا آلمی منڈی میں نبیر پہ بیلہ لگا ہوا ہے اور پھر ابھی پاکی ہمارے بزری آج نے پٹرول بڑھا دیا آلمی مارگیڑ جو سنن چاندہ ہے کہ آلمی مارگیڑ جو پٹرول سستہ ہو رہا ہے ہوتے تیل سستہ ہے اے سانو سمی جاندی کیا ہے کہ کسی نظریح تیل بدائی جا رہے ہیں بطی بدائی جا رہے ہیں ریڑی کے اوپر پیاز ٹمارٹر اور ادرک بیجتی تھی کہ وہ مجبور ہو گئی ہے کہ وہ اپنی موٹر سیکل فار سیل لگا دے وہ ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں انہوں نے سارا دن یہی کہا کہ ہم پٹرول سستہ کرنے جا رہے ہیں بردخون کے آنسو رونے والے شباز شریف صاحب کہ ان کو کوئی عوام کا درد نہیں آیا لاہور کے ترقیاتی بجٹ میں 21 ارب روپے کی کمی نولیگی حکومت نے شہر کے لیے ساٹھ ارب کا بجٹ مختص کیا ہے حکومت بدلتے ہی بجٹ کو 49 ارب روپے تک محدود کر دیا گیا ہے روہ سال بجٹ کی منظوری کے دوران لاہور کے لیے ساٹھ ارب روپے سے زائد کا بجٹ رکھا گیا تھا لیکن حکومت بدلتے ہی ترقیاتی بجٹ میں ترامیم کر کے اسکیموں کے لیے فانڈز بھی کم کر دیا گیا ذرائع کے مطابق پچھلے مالی سال میں لاہور کے لیے 66 ارب روپے کا بجٹ مختص تھا لیکن لاہور کے بیشتر سکیموں کو وہ بھی مکمل نہیں دیا گیا جس کے باعث یہ بیشتر منصوبے التوا کا شکار رہیں گے لاہور میں چار کھرب روپے مالیت کے سات سو سے زائد منصوبے جاری ہیں جن میں نولیگ حکومت کے منصوبے بھی شامل ہیں لیسکو کا شہریہ کو بجلی کی بلا تاتول فراہمی کا پلین پانچ مختلف مقامات پر گریڈ سٹیشنز بنیں گے دو ارب انیس کروڑ روپے کے فنڈ منصوب کر لیے گئے موسم گرمہ میں سسٹم پر اوور لوڈنگ اور ٹریپنگ کی وجہ سے سارفین کو بجلی کی غیر الانیا لوڈ شیننگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لاہور الیکٹری سپلائی کمپنی نے سارفین کے مسائل کو مدنظر اختہ وے بھڑتے لوڈ کے مطابق پانچ گریڈ سٹیشنز تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائی نے بتایا کہ لیسکو کی جانب سے مناوہ ماخوار پورا مصطفی آباد فیروس پوروڑ اور برکی کے علاقے میں گریڈ سٹیشن تعمیر کیا جائے گا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے روح مالی سال کے دوران دو ارب انیس کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد بنتی نے میگا پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے ذرائی نے بتایا کہ لیسکو روح مالی سال میں ترجیحی بنیادوں پر گریڈ سٹیشن کی تعمیر مکمل کرے گی کیونکہ آئندہ مالی سال موسم گرمہ میں موجودہ سسٹم کے ذریعے بجلی کی فراہمی میں مشکلات پڑ جائیں گی سوئی گیس کے کنیکشن پر پابندی پنجاب میں درخواستوں کے امبار لگ گئے پنجاب میں اٹھارہ کروڑ سے زائی درخواستیں محصول ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں گیس کی قلت کی وجہ سے سوئی گیس کے نئے کنیکشن لگانے پر تحق میں ثانی پابندی آئیت کی گئی جو تاحال برقرار ہے پابندی کی وجہ سے گریلو سارفین کو گیس کنیکشن نہیں دیے جا سکے ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال نومبر تک سارفین کے جانب سے اٹھارہ کروڑوں روپے کے ڈیمانڈ نوٹسز مختلف بینکوں میں جمع کروائے گئے تاہم اس کے باوجود تیس ہزار سارفین کنیکشن لینے میں کامیاب نہ ہو سکے سوئی ناؤڈرن گیس کمپنی نے ہزاروں سارفین کو سروس لائن لگا کر دے دی ہے تاہم کنیکشن پر پابندی آئیت ہونے کی وجہ سے میٹرز کی تنصیب نہیں ہو سکی ہے ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ سوئی ناؤڈرن گیس کمپنی نے کروڑوں روپے کی وصولی کے متعلق اوگرہ کو آگا کر رکھا ہے تاہم اس کے باوجود کنیکشن پر پابندی ختم نہیں کی گئی ہے سارفین کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جناہ ہسپتال میں ایک ہزار مریضوں کے کلہے اور گھٹنے کی تبدیلی کے مفت آپریشن چیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اجاز کا انتظامیہ کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار پرنسپل علامہ اکبال میڈیکل کالیج پروفیسر ندیم حفیظ برٹ ایم اس ڈاکٹر یاہیہ ڈاکٹر شبیچ اہدری اور ڈاکٹر اکمل نے انتظامات کا بتایا پروفیسر تحسین ریاض کی کارکردگی کی تعریف گوہر اجاز کا جناہ ہسپتال میں تیبی سہولیات کو عالمی میار کے مطابق بنانے کا عزم جناہ ہسپتال میں شعبہ آرٹوپیڈک سرجری کی جانب سے ایک برس کے دوران ایک ہزار مریضوں کے کولے گھٹنوں اور کندے کی تبدیلی کا کامیاب مفت آپریشن کرنے پر ایپٹما کے گروپ لیڈر وچیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اجاز نے اسپتال کا دورہ کیا پرنسپل علامہ اقوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ ایم ایس ڈاکٹر یایہ سلطان ڈاکٹر شبید چودری ڈاکٹر اکمل سمیت دیگر ڈاکٹرز بھی ان کے ہمراہ تھے گوہر اجاز نے آرٹوپیڈک سرجری کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر تحسین ریاض اور ان کی ٹیم کی خدمات کو سرحتے ہوئے کہا کہ اسپتال کو بینل وقوامی میار کی جدید سہولتوں سے آراستہ کرنا مشن ہے چھین آٹھ دست تس لاکھ واری سرجری پیشنٹس کو فری آف کاسٹ لگی میں ان پیشنٹس ابھی مل کے آیا اور ایک ہزار سے زیادہ یہ ہپ ریپلیسمنٹ نی ریپلیسمنٹ جو سیریس سرجریز ہیں فری آف کاسٹ ڈاکٹر تحسین اور اس کی ٹیم نے کی میں ان کو مبارک پاک پیش کرتا ہوں گوہر اجاز کہتے ہیں اسپتال کے ہر شعبے کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ مزید بہتری کیلئے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے انشاءاللہ تعالی میں نے اگلے تین مہینے میں ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دن گزارنا ہے ڈاکٹر ندیم کو میرے ساتھ اور ایم ایس کو رہنا پڑے گا ہر ڈپارٹمنٹ کو ویلویٹ کرنے کے لئے تاکہ ہم کسی اگلے سال کے ٹارگٹس بھی بنا سکے اس سال کا ریویو بھی کر سکے ان کو ریسورسز بھی دے سکے اور اس کو بہترین سٹینڈرز میں اس ہسپتال کو لاسکے پروفیسر ڈاکٹر تحسین ریاض نے کہا کہ کولے کٹنو اور شولڈر کی تبدیلی کے لئے امریکی ایمپلانٹ سے استعمال کیے گئے ہیں اور آٹھ سے دس لاکھ روپے کی سرجری مفت فراہم کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ جناس اپتال میں آرثوپیڈک سرجری کو انفیکشن سے پاک کرنے کے لئے اقدامات کیے گئے ہیں یہاں پہ فری سرسز جو ہیں جوائنٹ رپلیسمنٹ کی ہم دے رہے ہیں اور سب سے جو ٹاپ نوچ جوائنٹ ہے ہپ کا بھی اور نی کا بھی شولڈر کا جو امریکن برینڈ ہے اور امریکن برینڈ میں بھی سب سے کوسٹلی جوائنٹ جو ہیں وہ چیرمنٹ صاحب کی اس حاصل سے اس انسٹیشن کی حاصل سے ہم ٹوٹلی فری دے رہے ہیں کولے گٹنوں کی تبدیلی کی آپریشن کے بعد صحتیاب مریض اظہارے تشکر کرتے ہوئے کہتے ہیں گوھر اجاز فاؤنڈیشن کے عطیہ سے مفت علاج ملنے کے بعد اب نارمل زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں اس موقع پر حسطال انظامیہ کی جانب سے چیرمنٹ بورڈ آف مینجمنٹ کوہر اجاز کو دکھی انسانیت کی خدمت میں گران قدر خدمات پر قومی عزاز حلال امتیاز ملنے پر مبارک بات دی گئی کیمروین علی عدنان کے ساتھ زاہر چودری سٹی فارٹی ٹو کمیشنر لاہور محمد عثمان کا تبادلہ چیف کمیشنر اسلامہ دائینات نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا وفاق نے کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی خدمات مانگی تھی محمد عثمان ایک سال پانچ ماہ کمیشنر لاہور رہے زندہ دلان کے لیے خدمات قابل تعریف جی آپ کو بتاتے چلیں کمیشنر لاہور محمد عثمان کا تبادلہ ہوا ہے چیف کمیشنر اسلام آباد تائینات کر دیا گیا نوٹیفیکیشن بھی جاری بھی لے تعریف ہیں شہر کی عدالتوں میں ہونے والی دن بھر کی کاروائیوں کا احوال اس ریپورٹ میں ملازماؤں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سامات سی سی بی والاہور نے ایک ملازمہ کو بازیاب کر آکے ہائی کورٹ میں پیش کر دیا جبکہ دوسری کی بازیابی کے لیے محلت کی صدا کر دی گئی عدالت نے بازیابی کے لیے 29 اگست تک کی محلت دے دی پولیس کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ایک لڑکی نسیم بی بازیاب کرا لی گئی ہے جبکہ دوسری لڑکی تصور بی بی کی بازیابی کے لیے کوشش جاری ہے امید ہے اسے بھی جلد بازیاب کرا لیا جائے گا ڈالفین اہلکار کا فائرنگ کر کے شہری کو قتل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں قتل کے مقدمے میں گرفتار ڈالفین اہلکار محمد رزاق کی درخواست زمان پر سمات عدالت کا مقدمہ کا چلان بروقت ٹرائل کورٹ میں جمانہ کروانے پر اظہار برہمی ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر رائے مشتاق احمد کو کل وضاحت سمیت طلب کر لیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں مقدمے سے بری ہونے والے ملزن کو پولیس کی طرف سے حراسہ کرنے کے خلاف کیس کی سمات ایڈیشنل آئی جی انویسٹگیشن غلام رسول طاہر ڈی آئی جی ایس ایس پی انویسٹگیشن عمران کشور سمیت دیگر پولیس افسران پیش عدالت نے ملزمان کی بریت سمیت دیگر مقدمات بارے مکمل کوائف کے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں پراپرٹی کبزے لڑائی مارک اٹھائی کے مقدمے میں ملوث ملزم کی عبوری درخواست زمانت پر سمات بے خبر ملزم نے عبوری زمانت میں تیس اگست تک توسیم ملتے ہی پولیس کے خوف سے کمرائے عدالت سے نکلتے ہی دور لگا دی لاہور سے اس کردو کے لیے ڈوانس بکنگ کے باوجود سیٹ نہ ملنے پر شہری ٹریول ایجنسی کے خلاف عدالت پہنچ گیا ساریف عدالت نے از شافتلا ٹریول ایجنسی گلبر کے چیف ایجزیکٹیو کو نو ستمبر کو طلب کر لیا پیاف کے وفت نے چیئرمن فہیم الرحمان سہگل کی قیادت میں گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے ملاقات کی اور بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گورنر پنجاب سے ملاقات کرنے والے پیاف کے وفت میں چیئرمن پیاف فہیم الرحمان سہگل وائس چیئرمن راجہ عدیل اشفاق ایجزیکٹیو ممبران ملک ندیم چودری واجد علی سلیم اسخان بھٹی راجہ وسیم حسن خامس سعید بٹ شمیم اختر مدسر مسعود شیخ سجاد افزل زفر محمود سید محمود غزنوی شعبان اختر مجاہد فہیم احسن محمود و دیگر نے شرکت کی مسلم لیگ نون باغبان پورا میں ہلکا این اے ایک سو ستائیس کے آفیس میں اجلاس ہوا ایم این اے علی پرویز ملک اور ایم پی اے چودری شہباز احمد نے اہلی علاقہ کے درینہ مسائل سنے باغبان پورا این اے سو ستائیس آفیس میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ایم این اے علی پرویز ملک اور ایم پی اے چودری شہباز احمد نے ہلکی کے مسائل سنے اور ان کے حل پر تباہ نیک خیال کیا پی سی بی سینٹرل پنجاب انٹرڈویان تین روزہ ٹورنمنٹ تیسرے مرحلے میں میچ کے دوسرے بھلے باز کھیل پر چھائے رہے سرگودہ کے کپتان محسن ریاض اور ارسلان عاشد نے شاندار سینٹریان سکور کی لسی سی اے گراؤنڈ پر سرگودہ ڈیویزن نے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر چار سو بتیس رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی